اسلام علیکم میرا نام ہرانیس ہے اور میں جوائن ہینڈس ایت این این ایچ کی فاؤنڈر ہوں اور ہنہ دانیال کی بہن ہوں اور ایک اپنا برینڈ بھی رن کر رہی ہوں ایچ این ایچ کلیکشن بائی ہرانیس کے نام سے بہت سارے لوگ انسٹا پہ فیس بک پہ میسیجز کر رہے ہیں کہ ہنہ دانیال کو کیا ہوا ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم آپ تک ایکچوال بات پہنچا سکیں کیونکہ پچھلے ایک ہفتے سے ہم لوگ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ہم کسی کی بھی بات کا جواب دے سکیں تو یہ ویڈیو اسی لئے ہم بنا رہے ہیں کہ ہم اس کے فینس کو بتا سکیں کہ ایکچوال اس کے ساتھ ہوا کیا تھا ہنہ کو تقریر آٹھ چون کو ان کے خزبن کی مجھے کال آئی تھی کہ ہراوس کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آپ گھر آ جاؤ میں بلکل نارمل سمجھی میں نے کہا شاید مجھ سے مزاق کر رہے ہیں کیونکہ میرے پیرنٹ جو تھے وہ کراچی میں موجود نہیں تھے میں نے کہا دونوں ہزبن وائف مل کے میرے ساتھ مزاق کر رہے ہیں مجھے بلانا چاہ رہے ہیں گھر میں خوشی خوشی گھر گئی اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھا تو بیل بجائی بیٹ پہ وہ لیٹی بھی تھی میں نے اس کو ہاتھ رکھا میں نے بولا بیٹا کیا ہو گیا ہے نا تو اس سے بولا نہیں جا رہا تھا اس کا فیس جو تھا یہاں سے اس کا لوڑ لپ سلائٹلی سا تیڑا ہو گیا تھا اس نے جیسے مجھے جواب دیا ویسے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کچھ پیرلائز ہوتی جا رہی ہے اس سے بولا نہیں جا رہا پھر اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے ہاتھ اٹھا کے بتایا کہ ہیرا یہ والا ہاتھ کام نہیں کر رہا تو میں نے اس کے ہزبن کو بولا فوراں چلو ہم دونوں نے اس کو فوری طور پر اٹھایا بغیر کوئی سیکنڈ منٹ زائیہ کیے ہوئے ہم اٹھا کے اسٹریٹ اس کو لیاقت نیشنل لے کے گئے لیاقت نیشنل میں ایمرجنسی میں اس کو لے کر گئے ایمرجنسی میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں ڈاکٹرز آ جاتے ہیں ڈیفرنٹ ڈاکٹرز آ گئے انہوں نے الگ الگ ڈاکٹرز نے آ کے اس کی ایگزیمنیشن شروع کی لازلی جب اس کی باڈی پارٹ پیرلائز ہو رہا تھا تو نیورو آئیں نیورو آئیں نیورو بھی آپ کو پتا ہے وہاں سرجن تو ای آر میں موجود نہیں ہوتے جو نارمل ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ آئیں انہوں نے چیک کیا انہوں نے چیک کر کے بولا آپ اس کا سی ٹی کر آ لیں ہم نے فوری طور پر سی ٹی کر آ لیا سی ٹی کر آیا تو جب میں اس کے ساتھ سی ٹی سکین روم میں موجود تھی باہر جب اس کی ریپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے بولا مجھ سے کہ آپ اور اس کے ہزبنڈ کو بولا کہ آپ دونوں میرے روم میں آ چاہئے بیسکلی ریڈیو لوجی روم میں سی ٹی سکین کرتے وقت کوئی سینئر ڈاکٹر موجود نہیں تھا ہاؤس ورکرز ہی ان کی جو ہاؤس ورکرز موجود ہوتی ہیں جو پریکٹس کر رہی ہوتی ہیں وہ موجود تھی انہوں نے کہا ہم نے اپنے سینئر ڈاکٹر سے تھرہو واتس اپ اس کی ریپورٹس کنسلٹ کی ہیں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس کو کہیں کلوٹنگ ہے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس کو ایسا ہو رہا ہے ہمیں یہ لگ رہا ہے اس کو یہ ہو رہا ہے میں نے ان سے یہ بولا کہ آپ کے سینئر ڈاکٹر کہاں ہیں تو انہوں نے کہا سینئر ڈاکٹر تو نہیں ہے میں موجود ہوں میں تھرہو واتس اپ ان کو دکھا رہی ہوں ساری چیزیں ہمارا پیشنٹ ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے اور ڈاکٹر اتنی آسانی سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم واتس اپ پر کوڈینیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں نے بولا اس کا کیا پروسس ہے انہوں نے کہا ایک سٹنگ اس کے برین میں ڈالی جائے گی 30-40% چانس ہے کہ اس کی کلوٹنگ ریموو ہو جائے اس پہ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں کچھ ڈیٹیل دیجئے تو انہوں نے اس پہ بتایا کہ جب سٹنگ اینٹر ہوتی ہے برین میں تو برین کیونکہ اتنا نازک ہوتا ہے اس کی وینز اتنی ساری ہوتی ہیں تو سائٹ کی جو وینز ہیں وہ بھی ڈیمیج ہوتی ہیں تو میں نے اس سے پوچھا کہ پھر اس سے کیا ہوگا انہا کو تو انہوں نے کہا اس کا کوئی بھی باڈی پیرالائز باڈی پارٹ ہمیشہ کے لیے پیرالائز ہو سکتا ہے ان سے میں نے کہا کہ آپ اپنے کسی سینئر ڈاکٹر سے میرا کنسلٹ کرا دیجئے میں اپینین لے لوں ان سے انہوں نے کہا آپ 11 لاکھ روپے کاؤنٹر پر جمع کرا دیجئے تو ہم فوری طور پر اس کا پروسس شروع کر دیتے ہیں اور سینئر ڈاکٹر تو اس صورت میں ہی آسپٹل میں آئیں گے جب آپ کاؤنٹر پر 11 لاکھ روپے جمع کرائیں گے آپ لوگ مجھے جواب دیجئے اس بات کا کہ کونسا ایسا شخص ہے جس کے پاس 11 لاکھ روپے جیب میں ہوتے ہیں کہ وہ جیب میں 11 لاکھ روپے دیکھے گیا ایٹی ایم ہو آن لائن ٹرانسفر ہو رات کے 11.12 بجے کون ٹرانسفر کر سکتا ہے 11.12 لاکھ روپے جبکہ ہم نے یہ بولا کہ ہم آپ کو ہاف پیمنٹ دے دیتے ہیں آپ ہمارے پیشنٹ کو پروسیجر اس کا شروع کیجئے اپنے سرجنس کو بلائیے ہم باقی آپ کی اماؤنٹ آپ کو صبح پی آف کریں گے ہم اپنا پیشنٹ بیمار حالت میں لے کے تو نہیں بھاگتے وہاں سے کہیں سے بھی پیسے لاتے پر ڈاکٹر کے جو ہسپٹل کے جو پیسے تھے وہ پورے کرتے لیکن ہمیں اس طریقے سے وہاں ٹریٹ کیا گیا کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا ہم وہاں سے لے کے ان کو سیکنڈ اپینین کے لیے پٹیل لے کر آئے پٹیل ہسپٹل والوں نے ای آر میں اس کو چیک کیا فوری طور پر اس کو آئی سیو میں کیا کیونکہ اس کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی اس کا بلڈ پیشر بلکل لو ہوتا جا رہا تھا فورٹی ففٹی اس کا بلڈ پیشر جل رہا تھا انہوں نے اس کو فوری طور پر آئی سیو میں کیا آئی سیو میں اس کو کیا ہے یہ پروسیجر ہوتے ہوتے صبح کے ساڑھے چار پانچ بج گئے تھے میں پندرہ بیس منٹ کے لیے گھر آئی ہوں ان کے ہزبن کی مجھے کال آئی ہے ہیسپٹل سے ہیرا ہینا کہ بہت کرٹیکل ہے اس کو وینٹ پہ کر دیا ہے وینٹ پہ وہ گئی ہے ایک دن ڈیٹ دن وینٹ پہ رہی ہے کیونکہ اتنی تکلیف تھی اس کو وینٹ پہ اتنی تکلیف تھی وینٹ پہ آپ نے اس کو دیکھا ہے وہ کہاں اس کے اندر جان تھی وہ تو بس اپنا کام کرنے والی لڑکی تھی اپنا خوشی خوشی کام کرتی تھی اپنی زندگی میں خوش رہتی تھی افسرین ڈاؤن زندگی میں جو بھی آئے اس نے کبھی اللہ کا ساتھ یا خوشی نہیں چھوڑی اس نے ہمیشہ یہ بولا اللہ ہے نا ہر مشکل کا راستہ نکالے گا میں اللہ پہ بھروسہ کرتی ہوں وہ اسی بھروسے کے ساتھ اپنا کام کرتی تھی اسی بھروسے کے ساتھ وہ آگے چلتی تھی کہ آج اگر مجھے چھوٹی سی کوئی پریشانی آئی ہے تو کل کا دن بہت اچھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کا راستہ نکالے گا وینٹ پہ گئی ہے وینٹ پہ جانے کے بعد اس کے اندر کچھ نہیں بچا تھا ڈاکٹر نے ہمیں بولا سیونٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ اس کا برین جا چکا ہے بس اس کا برین سیونٹی پرسنٹ جا چکا تھا وہ بلکل اس کا باڈی پیرلائز ہو چکی تھی چند سانسیں اس کے اندر چل رہی تھی یہ سارے چیزوں سے نکلتے نکلتے اس کی گریجولی ہم نے ایک ایک سانس اس کی نکلتے ہوئے دیکھی ہے ایک ایک سانس اس کی جاتے ہوئے دیکھی ہے گیارہ تارک کو صبح ساڑھے چھے بجے وہ ہار چکی تھی اپنی زندگی ساڑھے زہر میں اس کا نماز جنازہ ہوا ہے ہم نے سخی حسن پہ اس کا نماز جنازہ ہم نے اس کو دفنایا ہے اس کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے گا اس نے زندگی میں اپنی آخری وقتوں میں بہت تکلیف اٹھائیے مس مینجمنٹ ڈاکٹر کی بولوں یا بے حسی بولوں کیا نام دوں یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا لیکن ہم نے اپنا پیارہ کویا ہے میں نے اپنی بہن کوئی ہے میری ماں نے اپنی جوان بیٹی کوئی ہے ہمیں اس صدمے سے نکلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے یہ خلا پوری زندگی کے لیے ہمارے ساتھ ہے پوری زندگی ہمارے ساتھ رہے گی یہ خلا لیکن ایک میسج یہاں کنوے کروں گی کہ آپ کے گھر میں اگر کسی کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ برین سٹوک آیا ہے تو آپ نام کے چکر میں یا ہسپٹل کے چکر میں بلکل مت جائیے نائی سی وی ڈی ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ کو برین سٹوک کا بہت اچھا علاج کر رہا ہے بغیر پیسوں کے یا چند پیسوں کے ساتھ وہ آپ کو ٹریٹ کر رہا ہے ان کے پاس برین سٹوک کی فرسٹ ایٹ موجود ہے جب ہم پہ پڑی یہ پہا ٹوٹا تو ہمیں اویرنیس ہوئی ہمارے پاس ہنہ کے پاس وقت نہیں تھا زندگی نے اس کو وقت محلت نہیں دی جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے کیا ہم بھاگے لے کے پوری رات بھاگتے رہے پورا دن بھاگتے رہے صرف اس آس میں اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ کر دے اور اللہ پاک اس کو واپس کر دے ہمیں یقین کیجئے آج جمعیرات ہے اس کی پہلی ہمارے لیے یہ وقت بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اس کی خلاق کو بھڑنا آپ لوگ سب جانتے ہیں خدمت خلق کا کام کر رہی تھی ایک نیک کام کر رہی تھی لوگوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم لے کر آئی تھی پاکستانی بزنس کو پروموٹ کر رہی تھی ایک ایسا کام کر رہی تھی جو چند لوگ اپنی زندگی میں کرتے ہیں لازمی سی باتیں اپنا ٹائم دیتی تھی تو پیٹ کانٹینٹ پہ کام کرنے لگی تھی لیکن ایسی بھی تھی وہ کہ جو لوگ اس سے یہ کہتے تھے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ ان کے لیے کہتی تھی میں آؤں گی آپ کے لیے میں کروں گی آپ کا کام اور ان کا کام بھی وہ کرتی تھی بعد میں ان لوگوں کا کام کر کے فیڈبیک لیتی تھی کہ میرے کام سے آپ کو کیا بزنس ملا الحمدللہ اور اس نے نام کمائے اس نے یہ کام اپنے شہر کی سپورٹ سے شروع کیا تھا میں بھی ایک وومن ایمپارمنٹ پہ کام کرتی ہوں میں بھی بہن ہوں اس کی ڈسکس ضرور کرتی تھی لیکن مدد نہیں مانگتی تھی کبھی مجھ سے کہ مجھے یہ ہیلپ کر دو اس کا عیم تھا جو کروں گی اپنے بلبوتے پہ کروں گی اپنے آپ کروں گی ماشاءاللہ میری بہن شروع سے اس کا تعلق میڈیا سے رہا بہت اچھا اس نے کام کی اپنی زندگی میں اس کو ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمیشہ اس کا ساتھ دیجئے گا اس کے چینل کو جس طریقے سے آپ لوگ سپورٹ کرتے تھے اسی طریقے سے اس کو سپورٹ کیجئے گا یہ اس کی لیگیسی ہے یہ اس کا اے میں اس کا خواب تھا اس کے چینل اس کا جو چینل ہے یہ اس کا خواب تھا تو اس کے خواب کو آپ ہمیشہ زندہ رکھیے گا آپ لوگ سب سے امید کرتی ہوں ساتھ دیا ہے آج بھی ساتھ دیں گے اس کے چینل کا ہم یہ چینل اس کا بن نہیں کریں گے بہت سارے لوگ ہمیں بولتے ہیں کہ اس کے ڈیلیٹ کر دیجئے ویڈیوز بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے یہ نہیں ہے ہر انسان اپنی رائے رکھتا ہے ان کو حق ہے سوچنے کا لیکن یہ میری بہن کا خواب تھا یہ میری بہن کا ایک سمجھ لیں اس کا پیشن بن گیا تھا کہ مجھے آگے بڑھنا ہے اور اس نے بہت نام کم آیا بہت نام کم آیا اس نے تو اس کے اس حوصلے کی قدر کیجئے اس کا ساتھ دیجئے اس طریقے کی باتیں کر کے ہماری مزید دلازاریاں نہیں کیجئے ریومرز پہلے اس کے لیے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا اس کا کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی اس کے ساتھ اس کی فیملی اس کی سپورٹف تھی اس کی سپورٹ تھی اس کی ہزبن اس کے انلاوز اس کی میکہ اس کے بھائی اس کی میں بہن اس کے ماں باپ آپ کے آپ لوگ کا پیار اس کے لیے سپورٹ تھا ابھی بھی ساتھ دیجئے مزید لوگوں کی ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں جو وہ اپنی زندگی میں بنا کے گئی ہے ہم وہ ویڈیوز گریجلی اپلوٹ کریں گے کیونکہ جن لوگوں کی ویڈیوز ہمارے پاس ہیں وہ امانت ہے لوگوں کی ہم اس کو اپلوٹ کریں گے آپ لوگ سب ہمارا ساتھ دیجئے گا تھوڑا سا پیشنس رکھئے ہم گریجلی اس صدمے سے ہم کوشش کر رہے ہیں نکلنے کی کہ ہم اس صدمے سے نکلیں اور اس کی لیگیسی کو آگے بڑھائیں بہت بہت شکریہ